اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں منحاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر پندرہ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے چودہ اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا سبق ہے الدرس الخامس اشارہ پندرہ سبق ہے ان نیم درخت نیم کے تعلق سے یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اب یہاں پر بیان کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے شجرت نیم نیم کا درخت تم شجرت نیمی تمبتو فی الہندی شجرت نیم نیم کا درخت تمبتو وہ گتا ہے فی الہندی ہندوستان میں اب یہ تمبتو یہ نصرہ ینسرو سے ہے فیل مزارے سغا واحد مونس غائب ہے اور مونس غائب استعمال حسنیوں ہوا ہے کیونکہ یہ خبر بنے گا اور یہ شجرت نیم مبتدہ بنے گا اور مزاف کے اعتبار سے خبر آتی ہے تو شجرت مونس ہے اس لئے تمبتو فیل مونس استعمال ہوا ہے نبتہ مادہ ہفت اقسام میں سخی ہے شب چھجرت نیمی تمبتو فی الہندی نیم کا درخت ہندوستان میں اگتا ہے لہا اغسان کسیرتن اغسان یہ جمع ہے غسنن کی ٹہنی اور شاخ کسیرتن اس کی صفت ہے اور محسوس صفت سے مل کر مبتدہ موخر ہے لہا اغسان کسیرتن اور اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں اور اس پر چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں جس پر چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور اس پر چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں یہ مبتدہ ہے اور وارفن خبر ہے وارف مانے گھنیا اور زلن مانے سایا جمع ازلال آتی ہے وزلوہا وارفن اور اس کا سایا گھنہ ہوتا ہے کشادہ ہوتا ہے وَلَهَا أَسْمَارٌ مُرَّةٌ سَغِیرَةٌ وَلَهَا أَسْمَارٌ مُرَّةٌ سَغِیرَةٌ فِي دَاخِلِهَا نَوَاتٌ سَغِیرَةٌ وَلَهَا أَسْمَارٌ مُرَّةٌ معنی کڑوے سغیرتن معنی چھوٹے اور اس کے فل کڑوے چھوٹے ہوتے ہیں فی داخلیہ نواتن سغیرتن نوات معنی ہوتا ہے گٹلی اور فی داخلیہ نواتن سغیرتن اب ایک چیز اور اب اس کے اندر اس کے فل کڑوے ہو اس کے اندر چھوٹی گٹلی ہوتی ہے تو نوات فی داخلیہ نواتن سغیرتن اس کے اندر چھوٹی گٹلی ہوتی ہے نوات معنی گٹلی ہوتا ہے جمع نوان آتی ہے فی داخلیہ نواتن سغیرتن اس کے اندر چھوٹی گٹلی ہوتی ہے وَالنَّاسُ يَذَعُونَ اور لوگ رکھتے ہیں اور راقہ اس کے پتے فی کتبہم اپنی کتابوں میں اور اپنے کپڑوں میں لوگ اس کے پتے اپنی کتابوں میں اور اپنے لباسوں میں کپڑوں میں رکھتے ہیں سیاب سوپ کی جمع ہے اپنے کتابوں میں لئنہ لئنہا تقتلو دیدان تقتلو فیل مدارس یہ کہا واحد مونس غائب اور پھر مل کر ہی جملہ ہو کر خبر بنے گا لئنہ کی لئنہا تقتلو دیدان دیدان یہ جمع ہے دودتن کی کیڑا اس لیے کہ یہ کیڑوں کو مار ڈالتا ہے اس لوگ اس کے پتے کپڑوں میں اور کتابوں میں رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ کیڑوں کو مار دیتے ہیں کیڑوں وغیرہ کو مار دیتے ہیں وَالنَّاسُ يَجْلِسُونَا فِي ذِلِّهَا وَالنَّاسُ جَلَسَ يَجْلِسُوا مَانَي ذَرَبْ عِدْرِبُوا سے بیٹھنا وَالنَّاسُ اور لوگ فِي ذِلِّهَا اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹ گیا وَخَشَبُهَا سُلْبٌ جِدَّا خَشَبُ مَانَي لَكْڑی ہوتا ہے اور جمع اخشاب ہوتی ہے اور اس کی لکڑی سُلْبٌ جِدَّا سُلْبٌ مَانَي ہوتا ہے سخت ٹھوس اور اس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے يَسْنَعُ النَّجَّارُ مِنْهَ الْكَرَاسِيَّ وَالْتَعْوِلَاتِي نجَّار مَانَي ہوتا ہے بڑھائی اور نجَّار بڑھائی اس سے بناتا ہے کرسکراسیہ کرسیہ وَالتَعْوِلَات میزے وَالسُرُر اور تخت وَالْعَبْوَاب دروازے وَالشَبَابِي کا کھڑکیاں وغیرہ اور اس کے علاوہ تو شبابی یہ جمع شباق کی کھڑکی کے معنی میں اور سُرُر یہ جمع ہے سریر کی تخت کے معنی میں اور اب دیکھئے اور آگے ہیں تَعْوِلَات یہ میز کے معنی میں واحد تَعْوِلَتُن آتی ہے اور سَنَا يَسْنَو بَابِ فَتْحِ اَفْتَو سے يَسْنَعُ النَّجَّارُ مِنْهَ الْكَرَاسِيَّ وَالتَعْوِلَاتِي وَالسُرُورَ وَالْعَبْوَابَا ابواب باپ کی جمع ہے اور بڑھائی اس سے اس کی لکڑی سے کرسی ٹیول میز تخت دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ بناتے ہیں وَالنَّاسُ يَجْلِسُونَ فِي دِلِّهَ اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں جَلَسَ يَجْلِسُ بِیٹھنا زرابہ ایدریبو سے جمع مذکر غائب اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں لَأَنَّا رِيْحَهَ مُفِيدَتُنُ رِيْحَهَ اس لیے کہ اس کی ہوا مفید ہوتی ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ اس کی یعنی بو بول دیجئے اس کی بو جو ہے خوشبو مفید ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی سنائے کہ یہ مریضوں کو نفع دیتا ہے مریض کو نفع دیتا ہے نفع ینفع باب فتح یفتح سے آتا ہے مریض جمع مردان اور ہم نے سنائے کہ یہ مریضوں کو نفع دیتا ہے وَهَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ انہو خلق الاشیاء کہ اس نے چیزوں کو پیدا فرمایا اشیاء یہ شیعن کی جمع ہے کہ اس نے اللہ فضل سے کہ اس نے چیزوں کو پیدا فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا نَفْعًا لِلْأَنَامِ اور ان چیزوں میں مخلوق کے لیے نفع بنایا انام معنی مخلوق ہوتا ہے اور ان چیزوں میں مخلوق کے لیے نفع بنایا فَلَهُ الْحَمْدُ تو اسی کے لیے حمد ہے اور شکر لددوام ہمیشہ طور پر تو ہمیشہ اسی کے لیے حمد اور شکر ہے انام مخلوق اللہ الحمد والشکر تو اسی کے لیے حمد اور شکر ہے لددوام ہمیشگی کی طور پر یہ تھا ہمارا سبق نمبر پندرہ اب آپ یہ اس کے بعد جو سوالات ہیں اور پھر اس کے بعد جو ترجمہ کرنے کو یہ ہیں اور باری پوری تفصیلات ہم ٹیول کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آسان سے آسان یہ سبق ہو جائیں اب یہاں پر دیکھئے کہ سوالات و جوابات ہیں سب سے پہلا سوال تھا کیا نیم نفع فائدہ دیتا ہے نام ین فعن نیم جیہا نیم فائدہ دیتا ہے سوال نمبر دو کیفہ ذل اس کا سایہ کیسا ہوتا ہے ذل وارف اس کا سایہ کشادہ ہے نمبر تین کیفہ ریحو اس کی بو کیسی ہے ریحو مفیدتن اس کی بو مفید ہے ہل اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں لا نہی بل آوراق صغیرت بلکہ اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں ہل اسمار حلو بلکہ اس کے پھل کڑوے ہوتے ہیں نمبر چھے کیا عام کڑوہ ہوتا ہے لا نہیں بلیل امبجو حلون بلکہ عام میٹھا ہوتا ہے نمبر ساتھ کیفہ خشبن نیمی نیم کی لکڑی کیسی ہوتی ہے خشبن نیمی سلبن نیم کی لکڑی سخت ہوتی ہے ماذا یسنون نجارو منہو بڑھے اس سے کیا بناتا ہے یسنون نجارو منہو کراسیہ بڑھے اسے کرسی بناتا ہے کرسیاں بناتا ہیں اب اس کے والتعویلات میزے بناتا ہے والسرورا تخت بناتا ہے والابواب دروازے بناتا ہے والشبابی کھڑکیاں بناتا وغیرہ اور اس کے علاوہ نمبر نو لوگ اس کے پتے کپڑوں میں کیوں رکھتے ہیں جواب لینہو راقہو تختل الدیدانا کیونکہ اس کے پتے کیڑوں کو مار دیتے ہیں نمبر دس ہے آتادعونہا فی کتوبکن کیا تم ان پتوں کو اپنی کتابوں میں رکھتے ہو لا لا نزعوها فی کتوبنا ہم اسے اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے ہیں اور اگر آپ مصبت جواب دیں تو کہیں گے نام آدعو نزعوها فی کتوبنا پھر اس کے بعد یہ ترجمہ کریں یہاں پر تمرین ہے سب سے پہلا سوال ہے دیکھو بڑھائی نے بورڈ میزے اور کھڑکیاں کیسے بنائی ہیں نمبر دو ہے کمرے کی کھڑکیاں کھولو افتحو شبابی کل غرفتی نمبر تین کتب خانے کا دروازہ اس کی خوبصورت کھڑکیاں کس بڑھائی نے بنائی ہیں ایو نجارن سنا بابل مکتبتی و شبابی کہل جمیلتا ایو نجارن کون سے بڑھائی نے جو ہے دروازہ کس کا کتب خانہ مکتبہ کتب خانے کا دروازہ و شبابی کہل جمیلتا اور اس کی خوبصورت کھڑکیاں نمبر چار کیلوں کو کونسی جلد مار ڈالتی ہے ایو دوائن یختل دیدان على عجل نمبر پانچ کیا وہ لڑکیاں تختوں پر سوتی ہیں نمبر چھے مدرسہ کے لڑکے مدرسہ کو وقت پر پہنچتے ہیں نمبر سات تم نیم کے درخت کن شہروں میں کسر سپاتے ہو پھر نمبر آٹھ کیا تم ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہرو گے اتقفونا معنا قلیلا نمبر نو کیا تم اپنی کتاب میں نیم کے پتے رکھتے ہو اتدعونا فی کتب اوراقا نیمی نمبر دس میٹھی باتوں میں ضرر ہے اور کڑوی باتوں میں نفع نمبر گیارہ بزرگوں نے لکھا کہ حق کڑوا ہے اور اس میں نفع نمبر بارہ لیکن لوگ نہیں سمجھتے اور غصہ ہو جاتے لیکن ناسا لا یفهمونا و یغزبونا اس کے بعد یہاں پر ہے ضمیروں کے لحاظ سے ماضی اور مزارے کے سیغے لکھو اور ترجمہ کرو یہاں پر ہم نے لکھے بیان کی ہیں تو یہ دیکھئے گا ضمیروں کے لحاظ سے ضمیر آپ کتاب میں دیکھئے گا اور ماضی مزارے کے سیغے لکھ دیا گیا ہے انتا وجدتا تو نے پایا انتا تجیدو تو پاتا ہے نہنو وزعنا ہم نے رکھا نہنو نزعو ہم رکھتے ہیں انتی وقفتی تو کھڑی ہوئی انتی تقیفینا تو کھڑی ہوتی ہے ہم وصلو ہم یسلونا ہم وصلو وہ پہنچے ہم یسلونا وہ پہنچتے ہیں یا وصفت اس نے بیان کیا یا تصفو وہ بیان کرتی ہے ہننا عصرنا انہوں نے نچوڑا اننا یاسرنا وہ نچوڑتی ہیں پھر آگے انا خبستو میں نے روٹی بنائی انا اخوزو میں روٹی بناتی ہوں یا بناتا ہوں انتم وجدتم تم نے پایا انتم وجدتجیدو تم پاتے ہو تم سب پاتے ہو انتنا رشفتنا تم نے سب نے چوسا تم سب عورتوں نے چوسا انتنا ترشفنا تم سب عورتیں چوستی ہو یا کنست اس عورت نے جھاڑو لگائی یا تکنسو وہ ایک عورت جھاڑو لگاتی ہے ہننا خبزنا انہوں نے ان سب عورتوں نے روٹی بنائی ہننا یخوزنا وہ روٹی بناتی ہیں انا حلبتو میں نے دودھ دھویا انا احلبو میں دودھ دھوتا ہوں یہ تھا ہمارا سبق نمبر پندرہ تھا چجرتن نیم کا پورا ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ سبسکرائب کریں 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 موسیقی